اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موجود سامین آج کی نورنی باتیں ہمارا موضوع خربانی کا چند مسائل ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اسی موان پر گفتو گو کریں گے حضرت اگرامی کتب احادیث میں خربانی کی فضیلت میں بے شمار احادیث مبارک آئی ہے بھائے آپ حضرات کے سامنے چند ضروری باتیں خوربانی کے تعلق سے ارض کر رہا ہوں خوربانی واجب ہونے کی چند شرطیں ہیں خوربانی کے لیے صاحب ایمان ہونا مخیم ہونا اور صاحب نصاب اور حضرت ہونا ضروری ہے مسافر اور غلام پر خوربانی واجب نہیں ہے اگر دے تو سوامی لے گا خوربانی کے لیے مرد ہونا شرط نہیں ہے بلکہ عورتوں پر بھی خوربانی واجب ہے ہر صاحب نصاب مرد اور عورت پر خوربانی واجب ہے گھر میں جتنے بھی لوگ صاحب نصاب ہوں گے ان پر فردن فردن ہر ایک پر خوربانی واجب ہوگی ایک آدمی کی طرف سے پورے خوربانی کی خوربانی نہیں ہو سکتی یہ ایک غلط فرم و گنڈا کیا جا رہا ہے کہ ایک خاندان کے لیے ایک خوربانی کافی ہے یہ بلکل سراسر غلط بیانی ہے اس سے محفوظ رہنا چاہیے جس طرح مرد حضرات پر صاحب نصاب ہونے پر خوربانی واجب ہے اسی طرح اگر عورت بھی صاحب نصاب ہو تو اس طرح بھی خوربانی واجب ہے کیوں کہ خواتین کے پاس سونا چاندی کے زبرات ہوتے ہیں اور وہ اگر نصاب تک پہنچ جاتے ہیں تو ان پر بھی خوربانی واجب ہوگی خوربانی کا نصاب وہی ہے جو زکاة ادا کرنے کا نصاب ہے یعنی اگر کسی کے پاس ساڑھے ساٹھ طلع سونا یا ساڑھے باون طلع چاندی یا اس مغدار میں ند رخم ہو تو اس پر خوربانی واجب ہوگی اور اگر کچھ سنا اور کچھ چاندی ہے اور دونوں کو ملانے سے کوئی ایک نصاب بن جاتا ہے تو تب بھی خوربانی واجب ہوگی اور تجارتی سامان اس مغدار میں ہو جو نصاب تک پہنچ جاتا ہو تو اس پر بھی خوربانی واجب ہوگی آج کل چاندی کی فی طلع چاندی پانچ سو تیس روپے ہے اس حساب سے ساڑھے باون طلع چاندی کی خیمت ستہوی سے دار آٹھ سو پانچ آٹھ سو پچیس روپے ہوتی ہے اگر کسی کے پاس اتنی رخم اتنی مغدار میں رخم محفوظ ہے تو اس پر خوربانی واجب ہوگی زکاة کے مال پر سال کا گزرنا شرط ہے مگر خوربانی کے لیے مال پر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے اگر کسی ساہت کے پاس نو زلج تک رخم نہیں تھی اگر دس زلجہ کو اتنی رخم آگئی کہ نصاب پورا ہو جاتا ہے تو اس پر خوربانی واجب ہوگی اسی طرح دس گیارہ بارہ زلجہ ان تینوں دنوں میں سے کسی بھی ایک دن اتنی مغدار میں رخم آ جاتی ہے جو نصاب تک پہنچ جاتی ہے تو خوربانی واجب ہوگی یہ تینوں دن ایام نحر کہلاتے ہیں مگر پہلے دن خوربانی دینا زیادہ افضل لگے اگر کوئی شخص حاجت اصلیہ کے سیوا کسی ایسی چیز کا مالک ہے کہ جس کی قیمت ساڑھے باونت اللہ چاندی سے زیادہ ہوتی ہے تو وہ غنی کہلائے گا اور اس پر خوربانی واجب ہوگی حاجت اصلیہ سے مراد رہنے کا مکان اور خانہ داری کا سامان جس سے روز مرہ کی ضرورتیں پوری کی جاتی ہیں اور سوالی اور روز مرہ پہننے کے کپڑے یہ حاجت اصلیہ میں ہے اس کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ حاجت اصلیہ سے زیادہ ہے اگر کسی کے پاس رہنے کے مکان کے علاوہ وہ بھی مکانات ہیں تو اس پر خوربانی واجب ہوگی بالک لڑکے یا زوجہ کی طرف سے کوئی خوربانی کرنا چاہتا ہے تو ان سے اجازت لے کر خوربانی کرے نابالک پر خوربانی واجب نہیں ہے اور اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے خوربانی کے ایام میں خوربانی کرنا لازم ہے کوئی دوسری چیز اس کا بدل ہو نہیں سکتی مثلاً بجائے خوربانی کے جانور یا اس کی خیمت دز گیارہ بارہ زلجہ سے پہلے اگر صدخہ کر دیں تو اس سے خوربانی ادا نہیں ہوگی خوربانی کا کوئی بدل نہیں ہے دز گیارہ بارہ زلجہ کو خوربانی کرنا چاہیے اگر کسی ناگہانی صورت یا ایسے حالات آ جائیں کہ آپ ان تینوں دنوں میں خوربانی نہیں کر سکے تو بعد میں اس کی قیمت غربہ مساکین میں تقسیم کر دی جائی مگر آپ کو کوشش یہ کرنی ہوگی کہ ان تینوں دنوں میں سے کسی بھی ایک دن خود اپنے گھر میں کر سکتے ہیں ہوں تو کریں یا کسی دوسری جگہ بھی آپ بہت اور نیابت کی کروا سکتے ہیں اور اگر اپنے شہر میں نہیں کر سکتے تو دوسرے شہر میں یا دوسرے ریاست میں بھی اپنی طرف سے خوربانی کروائی جا سکتی ہے تین دن بھرپور کوشش کے باوجود آپ اگر نہیں کر پائے تو ایسی صورت میں آپ خوربانی کی رخم تینوں دنوں کے بعد یعنی یہ ایام نہر کے بعد غربہ وہ مساکین میں تقسیم کر دی جا سکتی ہے اگر ان تینوں دنوں سے پہلے ہی آپ نے خوربانی کی رخم کسی جماعت یا کسی سوسائیٹی یا غربہ میں تقسیم کر دی ہو تو عدا نہیں ہوگی خوربانی کے تینوں دن گزرنے کے بعد تقسیم کرنا چاہیے ایک آدمی یا عورت جو صاحب نیسی صاحب ہو اس کی جانب سے ایک بکرا خوربانی میں ماجیب ہے وہ اگر مزید زیادہ جانور کی خوربانی کرنا چاہتا ہے تو یہ بھی اس کی لئے جائز ہے اور زیادہ صواب کو حق دار ہوگا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک میڑا اپنی طرف سے اور ایک تمام امت کی جانب سے خوربانی فرمایا کرتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر سو اونٹنگی خوربانی ادا فرمائی ہے نفل خوربانی میں ایک سے زیادہ افراد کو شامل کر سکتے ہیں بلکہ جمی مومینین و ممینات کی طرف سے کہیں تو یہ اور بھی اچھا ہے ایک آدمی کی طرف سے ایک بکرا یا بکری مینڈا یا مینڈی خوربانی دی جا سکتی ہے اور گائے بیل بھینس کھلگا اونٹنی میں سات حضرات کی طرف سے دی جا سکتی ہے اور خصی جانوت کی خوربانی بھی جائز ہے خوربانی کا گوشت تین حصہ کر کے تقسیم بھی کیا جا سکتا ہے اور اگر خاندان بڑا ہو تو سارے کا سارا گوشت بھی اپنے استعمال میں لائے جا سکتا ہے خوربانی کا گوشت تین دن سے زیادہ رکھ کر کھانے میں کوئی امر معنی نہیں ہے جب تک بھی چاہیں آپ رکھ کر استعمال کر سکتے ہیں خوربانی کا چمڑا یا گوشت یا اس میں سے کوئی بھی چیز خصاب یا زبہ کرنے والے کو عجرت میں نہیں دیا جا سکتا اس کو عجرت میں دینا بھی بیچنے ہی کے معنی میں ہوگا خوربانی کے جانور کی عمریں بیترطیب یوں ہونی چاہیے اونٹ پانچ سال گائے دو سال اور بکرا یا بکری ایک سال اس سے کم عمر ہو تو خوربانی جائز نہیں ہوگی اگر اس سے زیادہ عمر ہو تو یہ اور بھی افضل ہے دنبا اگر چھ مہا کا ہو مگر اتنا بڑا ہو کہ وہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہو تو اس کی خوربانی جائز ہے شہر میں کسی بھی ایک مسجد میں نماز عید ہو چکی ہو تو اس کے بعد خوربانی کی جا سکتی ہے حضرت گرامی خوربانی کے مسائل تو بے شمار ہیں مگر میں نے چند ضروری مسائل کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے اگر ایسا کوئی اور مسئلہ آپ کو درپیش ہو تو آپ اپنے خریبی کسی سنمی عالم دین سے دریافت کریں یا پھر آپ کی اس خادیم صحیرت پیدا کریں حضرت گرامی مہد زیلجہ کے روزوں کی بہت فضیلت کتوب حدیث میں مارد ہوئی ہیں لیکن خصوصیت کے ساتھ نوی زیلجہ کا روزہ یعنی یوم عرفے کا روزہ بڑی اہمیت کا حمید ہے چنانچہ حضرت خدادہ رضی اللہ تعالیٰ نصی روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا عرفے کے دن کے روزے کے متعلق میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ اس کی وجہ سے ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ عرفے کے دن کا ایک روزہ ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے لہذا ہم سب کو عرفے کے دن روزہ کا احتمام کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق انعیت فرمائے ایک بزرگ نے خواب دیکھا کہ خیامت خائم ہو گئی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دوست کے آگے دس نور دیکھے اور اپنے آگے صرف دو نور نظر آئے اس پر مجھے بہت تاجع ہوا اتنے میں مجھے بدلایا گیا کہ تیرے دوست نے دس سال سے عرفے کا روزہ رکھا تھا اس لئے اس کے آگے دس نور ہیں اور تو نے صرف دو سال سے عرفے کا روزہ رکھا ہے اس لئے تیرے آگے دو نور ہیں حضرت اگرامی نو زیل حجہ کی فجر سے لے کر تیرا زیل حجہ کی اثر تک یہ پانچ دن ایام تشریف کہلاتے ہیں ان دنوں میں ہر فرض نماز کے بعد سارے مسلی متوسط آواز میں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد تین بار کہیں اور اگر تنہا نماز بھی ادا کریں تو ہر فرض نماز کے بعد اس تذبیر کو پڑھا کریں اسی طرح خواتین بھی اس کا احتمام کریں یومِ عرفے کے دن دو رکعت نماز اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں بعض سور فاتحہ تین بار آیت القرصی اور تین بار سور اخلاص پڑھیں تو حاجیوں کے برابر سوا ملے گا اگر کوئی شخص خربانی کے بعد دو رکعت نماز نفیر اس طرح ادا کریں کہ وہ ہر رکعت میں بعض سور فاتحہ کے سور وشمس پانچ بار پڑھیں تو وہ حاجیوں کے برابر سواب میں شامل ہوگا اور اس سے خربانی بھی خبول ہوگی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باہرگاہ میں اقدس میں صحابہ کرام نے ارض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی فخیر ہو اور خربانی کی طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ کیا کرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نماز عید کے بعد اپنے گھر میں دو رکعت نماز نفیر ادا کرے اور ہر رکعت میں بعض سور فاتحہ کے سور کوسر تین بار پڑھے تو اللہ جلد شانہو اس کو اونٹ کی خربانی کا سواب ادا فرمائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ بحمد سبحان اللہ عظیم حضرات اگرامی یہ چند خربانی کے مسائل وہ نوافی بیان کرنے کی میں نے سعادت حاصل کیا ہوں اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ وہ سب سے پہلے مجھے اور بعد نسلنے والوں کو عمل کی توفیق سے سرفرہ سرمائے اور ہم سب کو حق سننے اور حق پر خائم رہنے کی نمت سے سرفرہ سرمائے آمین بجاہی سید المسلم و سیدت نسائل عالمین وعلى آلہ وصحاب جمعین والحمد للہ بالعالمین السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ